اوہاری مسلم میں عدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں جو بچپن سے لے کے مرتے دم تک چندے مانگ کے گزارہ کرتے ہیں وہ ہمیں پیشاور کہہ رہے ہیں جس نے پہلے دن سے اپنی جیب سے لگایا ہے الحمدللہ تمہارے تو داتا دربار پہ ستر اسی روپے کا ٹوکل لینا پڑتا ہے جوتیاں رکھواؤ تو اوہ بزرگ میں مار چھڑے کہ جن کے دربار پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا نا تو کہتے ہیں واپسی پہ اندہ ہو جاتا تھا چھڑوں ناظرہ جوتیاں میں تک نہ کراندہ ہوندہ ہے اور کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں یہ بزرگ اوہ اپنے دربار کی جوتیوں کی حفاظت نہیں یہ لوگ کر سکتے ہیں یہاں الحمدللہ تین سو چار سو لوگ آتے ہیں سب کو ٹوکن ملتا ہے ایک روپے چارج نہیں ہوتا گاڑیوں کا موٹر بائکس کا ٹوکن الگ سے ملتا ہے ایک روپے چارج نہیں ہوتا سب کو ناشتہ ملتا ہے ایک روپے چارج نہیں ہوتا واپسی پہ سموسا دودھ پتی کا کپ ملتا ہے ایک روپے چارج نہیں ہوتا ہندو سو بڑت آتا کیڑا ہے میں نے بھی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شایئی کوئی نہیں کہانیاں بنائی نہیں ہیں تو پیشاور تو تم اور تمہارے بڑے ہیں جی ایک ہزار سال سے بابا پال رہا ہے اوے بابا نہیں پال رہا تو اٹھے چندے پال رہے ہیں بابے نو ہاں میں داتا دربار یہاں سے جائے کرتے تھے ہم لوگ اپنی ینگ ایج میں جب کٹر بریلوی تھے تو شب جمعہ وہاں گزارا کرتے تھے ہم تو نوٹ دے کے حران ہوتے تھے کہ اس زمانے میں ہزار کا نوٹ بڑی چیز ہوتا تھا پانچ ہزار کا تو نوٹ آئی ہی نہیں تھا لوگوں کی تنخواہ ہزار بارہ سو ہوتی تھی اور ہزاروں نوٹ ہزار ہزار کے ماں رکھے ہوتے تھے اچیس تیس لوگ تو صرف وہ نوٹ گین رہے ہوتے تھے جتنے لوگ پیسے وہاں پہ پھینکتے ہیں اس میں سے چند ایک لگا دیا آپ کے اوپر وہ کہتے ہیں بابا پال رہا ہے میں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس سارے درباروں سے آپ چندے ختم کریں جی 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 ایک مہینہ نہیں گزرے گا کتے پھرتے میں نظر آئیں گے آپ کو یہاں پہ کوئی والنٹین نہیں جاتا بھئی یہاں تو لوگ مسجد کی باز نہیں کرتے تبلیغی جماعت سندھ کے کئی علاقوں میں گئی ہے مسجدوں کے اندر کتیوں نے بچے دیئے ہوئے جاکہ ان بچاروں نے صفائی کیے وہاں کیونکہ مسجدوں میں کوئی جاتا نہیں کیر نہیں ہوتی ہے جب مساجد کا یہ آل ہے تو درباروں کس نے پوچھنا ہے ہمارے ایک سٹوڈنٹ نے تو ویڈیو دکھا بھی دی ہے کتے پھر رہے ہیں پھر ہمارے دربار دی صفائی کر رہی ہو بابے دی بھی سنی کہی ہے دیکھیں ہم ان کے مشکل کچھ آئے ہیں مرے بابوں کے درباروں کی صفائی ہماری وجہ سے ہوتی ہے بلکہ ہمارے سٹوڈنٹس مشکل کچھ آئے ہیں جنہوں نے ویڈیو بنا کے ایکسپوز کی ہے کہ یار سامو بابے نو مشکل کچھ آئی بھی یہی ہے نہوں نے جو بنائی بھی ہے شورت کے بھوکے یہ انہوں نے جملہ یار شورت مفتی صاحب تمہاری یہ پاڈکاسٹ کا کلیپ جو ہے نا تین ساڑھے تین سو لوگوں نے دیکھا ہے یہ تم لوگوں کا لیول ہے کہتے ہیں ہماری تصویر لگا کے فیم لیتا ہے آپ کی اپنی ویڈیوز ان کے ویڈیوز کتنے ہیں مفتی تک کی اسمانی کے کتنے ہیں وہ آپ دیکھ لو شورت تو آپ لوگوں کو چاہیے ہم شورت کے بھوکے ہیں دوزار نو سے ویڈیوز اپلوڈ ہونی شروع ہی دوزار پندرہ تک میں نے کبھی کسی مولوی کا نام تک نہیں لیا تھا نہ اسے کبھی ریپلائی ٹو کیا تھا تھامنیلز بھی آ کے دوزار سترہ میں سولہ سترہ میں بننے جروع ہے سات آٹھ سال تمہاری تصویر بھی کسی کی نہیں میں نے لگائی تھی جب تک تم لوگوں نے میرے اوپر جھوٹے الزمات نہیں لگائے تو میں نے تمہاری بیرے سے شورت لینی تھی آٹھ بھی تم لوگ یہ سارے الزمات واپس لو تو میں ساری ویڈیوز کے تھامنیلز چینج کر دوں گا میں تیار ہوں ہمیں شورت کی بات کرتے ہو پوری نہیں ہونے دیں گے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تمہارے فرقے کے مولویوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں انہیں سمجھاؤ کہ میرے گلاف جمعہ نہ پڑھائیں ایک سٹوڈنٹ کو یہ ہمارا عرف علیہ دین سے نماز شروع کرتا ہے نا اگلا پورا جمعہ مولوی اس کے اوپر پڑھا دیتا ہے ہاں ہر بندے کی سٹوری ہے جتنے لوگ بیٹھے ہمیں شوق نہیں شوق پڑھا ہے تم لوگوں کو تمہارے چندے بند ہو رہے ہیں اللہ کے بندوں دوزار نو سے دوزار اٹھارہ تک دوزار نو کو بھی شامل کریں دس سال بنتے ہیں ہم نے تو اپنا یوٹیوب کا چینل مونٹائز ہی نہیں کیا ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں بھی وہ لیمٹیڈ مونٹائز کیا اکیڈمی کے اخراجات کے لیے اس میں بھی ویڈیو ایڈز کبھی بھی آن نہیں کیے پھر یہ دوزار تئیس میں آ کے نومبر میں یوٹیوب نے پالیسی بدلی انہوں نے کہا کہ ہم ویڈیو ایڈ ضرور چلائیں گے سٹارٹ میں ہاں اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے آف کر سکتے ہیں سٹارٹ والا آپ آف نہیں کر سکتے ہماری تمام ویڈیوز کے اوپر جو میڈ رول ہے وہ آف ہے سٹارٹ میں بھی کبھی ایک بار کوئی اشتیار چل جائے ادروائز وہ بھی نہیں چلتا جب اویلیبل ہو تو چلاتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ لازمی انہوں نے چلانا ہوتا ہے لیکن کبھی یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کلاس اور بیچ میں کوئی اشتیار ٹپک پڑے اس طرح کبھی نہیں ہوگا میں تو اپنے چینل کی اگر کمائی اور ہمارے جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کی کمائی کو جمع کروں نا تو میں روزانہ کئی مولوی خرید سکتا ہوں ہمیں باتیں کرتے ہو کہ پیشاور ہیں شورت کے بھوکے ہیں ان کو شوق ہے مناظرہ بازی کرنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تمہارے لوگ مجھے تانک کرتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو تانک کرتے ہیں کہ سچا ہے تو سامنے بیٹھے تو میں جواب میں کہتا ہوں یہ ہمارے بعض بولے بالے سٹوڈنٹس میری کٹی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو میں نے جواب بن کہی ہوتی ہیں اور ان کو میرا چیلنج بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ میرا چیلنج نہیں ہوتا جب انہوں نے میری تلاوت کے اندر بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی نکالی جو آیت تو ان کے بڑے بڑے مفتیوں کی تکی عثمانی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس ایک آیت مشہور ترین اس کے اندر چار غلطیاں کر دی ہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ مفتی تکی زمانی کو قرآن نہیں آتا اس سے بڑی بات ان میں سے کوئی معروف عربی پاڑی نہیں سکتا ان کی جو درس نظامی ہیں وہ ابھی مجہول عربی میں ہوتی ہے ایک مولوی بھی آج کل کوئی لانچ کیا ہوا میں نے اس کی کوئی کلپ نہیں دیکھا ہمارے ایک سٹوڈنٹ نے دو تین دن پہلے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے تو وہ اس کے اندر انہوں نے کلپ چلایا ہے جس میں وہ فی کے پڑھ رہے ہیں فی کی کو فی کے تو میں نے اس کے نجے کومنٹس کیے کہ یہ فی کے ہی پڑھے گا کیونکہ یہ فی کی پڑھ ہی نہیں سکتے کی کافزر کی یہ پڑھ ہی نہیں سکتے انہوں نے کافزر کیسی کھاو ہے بچپن سے مجہول اور یہ سمجھتے ہیں کہ زبرزیر کی غلطی لحنے جلی ہے کاریوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہاں اور ہاں کا فرق اگر کوئی نہیں کر سکتا یہ بھی لحنے جلی ہے اور اس میں وہ ہاں بھی سہی نہیں پڑھ رہا لا ہا جاتا کو لا ہا جاتا پڑھ رہا ہاں حلق سے نہیں نکال سکتے لیکن ہم کبھی اس کو بنیاد نہیں بناتے کہ ان کو عربی نہیں آتی اس کے ساتھ اس نے کلپ لگایا ہے وہ کراچی کے مارے جو مفتی صاحب ہیں جن سے اب ہماری دوستی ہو چکی ہے وہ دیکھ کے قرآن پڑھ رہا حالانکہ حافظے قرآن ہے وہ بند زبرزیر کی غلطی کر رہا ہے تو میں کیونکہ اسے قرآن نہیں آتا وہ تو حافظے قرآن ہے اور وہ تو عربی بھی معروف پڑھ لیتا ہے باقی مولیوں سے بہتر ہے مجہور نہیں کیونکہ اس نے حفظ کیا ہوئے تو وہ پورا سے کیا ہوئے پھر بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ اپنا کوئی بڑا جو تم نے ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں مفتی تکیس مانی مفتی ملیب اور ساجد میر تینوں فرقوں کے کوئی ان تینوں میں سے جس کو بہترین کاری سمجھتے ہونا قرآن کی تلاوت کرے اگلا سورج میں تلو نہیں ہونے دوں گا میں بھی اسی حصے کو تلاوت کروں گا جو اس نے ویڈیو چڑھائی ہوگی پبلک فیصلہ کرے گی کہ کس کی قرآن اچھی ہے آج تک یہ چیلنج نہیں پورا کر سکے نہ وہ گلے پھاڑنے والے نہ دوسرے چیک ہو جائے گا ڈاکٹر اسرار صاحب پچیس سال انہوں نے دورہ تفسیر کروایا اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان القرآن 1999 میں ریکارڈ کر رہا ہے اس میں کئی جگہ زیر زبر کی غلطی ہیں میں نے خود نوٹ کی ہیں میں نے کبھی ان کا خلیپ نہیں کٹا مجھے پتا ہو جاتا ہے ایسے جب کوئی بندہ درس دے رہا ہوتا ہے اس کی توجہ تین چار جگہ ہوتی ہے پڑھتے ہوئے بھی پھر وہ ذہن میں کراس ریفرنسی سوچ رہا ہوتا ہے کونسی حدیث یہاں لے کے یعنی کونسی آیت تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے غلطی قرآن کی یہ ہے کہ آپ کو کوئی بتائے کہ یہ غلطی ہے آپ پھر اس کو ویسے ہی پڑھیں جو یہ کریں گے یہ فی کے ہمیشہ فی کے پڑھے گا فی کی پڑھ ہی نہیں سکتے یہ غلطی اپنی درست کاری نہیں سکتے کبھی بھی کیونکہ وہ زبان میں چھانے کے لیے انہیں دوبارہ عربی سیکھنی پڑھے گی یہ تو مجبور سیکھیں ہیں امام میں کب آپ یہ درشی پڑھتا ہے نا لے نہیں ہوتا لیکن دروشری میں چل جاتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے آپ مجھول الفاظ نہیں بولیں گے صرف ایک لفظ ہے پورے قرآن میں جو اس ٹائل میں پڑھا جاتا ہے بسم اللہ ہی مجرےہ تو اسے مجری نہیں پڑھنا بس پورے قرآن میں اور کوئی لفظ اس انداز میں نہیں پڑھا جاتا پھر یہ میں نے زمین بتایا تو یہ بعض اوقات میں جواباً بات کر رہا ہوں یہ بھی میں نے جواباً بات کی تھی کہ تمہیں شوق ہے نا کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ جی مناظرہ کریں انجینئے تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے یار یہ بھی میں آخری اطراز ختم کرتا ہوں اپنا بڑا لانچ کرو دیکھیں جب ہمارے صحابہ اکرام پہ برا وقت آیا غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر تھا بعض اصحاب کے مو سے نکل گیا کہ ہم بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آج تو ہم بارہ ہزار ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی صرف اسی بندے رہ گئے حضور کے ساتھ بخاری مسلم میں آتا ہے وہ موقع تھا نبی الاسلام فرنٹ پہ ہے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں مشکل وقت میں بتا چلتا ہے لیڈر کون ہے تو آج تمہارے فرقوں میں مشکل وقت آیا نا تمہارا کام ہے میں ہوں مفتی مریب الرحمن بریلویوں کا امام نگل انجیریئر اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ مجھے کوئی خواہش نہیں اور میرے پہ غصہ نہیں کھانا تمہارے چھوٹے چیلنج کرتے ہیں ان کو رو میں نے تو کہا جو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں سیدھا تمہارے بڑوں کو پکڑوں گا مفتی مریب کا ہاتھ آئے گا تو میں پیسے پکڑوں گا بڑے صوفیوں کو چھوڑوں گا نہیں کسی کو دیکھیں ٹیل پی والوں کو کیسا تھنڈا کیا میں نے نکلا نمبر انہوں لیاو منارہ پاکستان اور ناس آئے منارہ پاکستان تو لیا اپنے باپا جانی انہوں منارہ پاکستان بغیر سکیوٹی دے امیرہ علیہ السنت ہے نینٹین نینٹی فائی میں مرڈر ٹیمٹ ہوئی اس کے بعد سے وہ بندہ گھر سے نہیں نکلا بغیر سکیوٹی کے نماز بھی سکیوٹی میں پڑتا ہے وہ کمرے کے اندر اور ہے گل نہ کر دیں منو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری اکر سٹارٹ ہوتی ہے تم کیا سمجھتے ہیں مجھے ورگلا ہوگے تو میں اس طرح پبلی گیترینز میں آؤں گا اور تم کوئی جالی ممتاز قادری میرے اوپر چڑھا دوگے نا مجھے تو پہلے دن سے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ڈیل کیسے نہ کرنا ہے تم نے جنگ سفین میں مولا علی کو دھوکہ دیا بس مؤمن ایک سراکھ سے ایک بار ہی ڈسا جاتا ہے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا میں نہیں چڑھنا کسی نو بلکل تو جو اس قسم کی بات کرے گا موں کی کھائے گا تو دیکھے کیسے میں نے پھر اس کے موں بند کی ہیں تو مفتی منیور برمان صاحب رسپیکٹیبل پرسنیلٹی ہیں ان کے بڑے ہیں ان کے دھرنے ختم کرانے میں ٹی ایل پی کے آرمی چیف جس کو بلاتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے نکالو اپنے بڑے کو تم سمجھ رہے ہو کہ ان کے وہ جو پیرفضل قادری تھا اس نے کہا کہ اسلامی ہسٹری میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ آیا تو انجینئر ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے واقعی مجھے صحیح پہچانا ہے سلام ہے اس بندے کو ہو سکتا ہے اسے ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دے کہ زندگی تو ایک سچ بولیازی مجھے اس چیز کا پتہ ہے کیونکہ میں خود بریلوی رہا ہوں 31 سال تا میں آج اگر اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بریلوی تصبر کروں تو واقعی انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے انسانی ہسٹری کا وہ چھڑے ہی نہیں کوئی بابے کو وہ کوئی بابا نہیں بچیا 1200 سال تھا منڈ کے رکھ چھڑے ہیں جس جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے لمح پالے انہوں اور انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں خود کوئی چیز لکھ کے حوالے نہیں کی تو بالکل جب اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑے لانچ ہو بات کرو نیشنل ٹی بی کے اوپر لائیو پروگرام چلاو بہت اچھی بات ہے اور کیا چاہیے ہم تو چاہتے ہیں تو یہ کہنا ہے کہ جی اسے مناظرے بازی کا شوق ہے ہمیں کوئی شوق نہیں اللہ کے فضل سے یہ تکلیف تمہارے فرقے کے چھوٹے مولویوں کو ہوتی ہے تمہیں بھی ہوئی بھی ہے لیکن تم جان بوچ کے وہ گندگی میرے متھے مارتے ہو مجھے کوئی شوق نہیں اور یہ کہیں ویڈیو میں بھی ہم کوئی علمی چیلنج کرتے ہیں نا کہتے ہیں انجینی صاحب نے چیلنج کیا اور بھاگے کیا چیلنج کیا کہ ادھر میرے گھار آجو یہ چیلنج کیا اگر کوئی صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں یہ میرے فیکٹس اور فگر درست ہیں فلاں پولیٹیشن آ کے جواب دے اس کا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیشن جو ہے وہ پوری فوج لے کے اس صحافی کے گھر پہنچ جاتا ہے یا ٹی وی مروگرام میں آ کے اس کا جواب دیتا ہے تم آپس میں جب ایک دوسرے کو علمی چیلنج کرتے ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ دیوبندی ہزار پبلک لے کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں کہ نکل مول بھی جواب دینا ہے میں نہیں یوٹیوب پہ جواب دیتے ہیں جب میری بار ہی آتی ہے بدماشی کرتے ہیں پبلک اٹھی کر کے ادھر آتے ہیں اور وہ آتے باتا کیوں ہیں جگڑا کرنے کے لئے تو میں دسرہ جڑا اتھیا ہے گا صدہ جیل جائے گا جیلم بھی جیمنال جیلم بھی جیمنالتے جنم بھی چلو آخرت کا فیستہ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے سب کو آمین تو یہ بدماشی چھوڑ دو آپس میں تو تم یہ کچھ نہیں کرتے ہو میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کوئی صحافی فوج لے کے دوسرے صحافی کے گھر پہنچ گیا ہو یا کوئی مولوی جو ہے پوری ٹیم لے کے دوسرے کے گھلاف پہنچ گیا ہو یعنی آج بریلوی کراچی کے سارے کٹھے ہو کے ترکیس مانی کے مدرسے کے باہر پہنچ جائیں میں دس ہے میری اینی لمبی زبان جائیں اتنی لمبی زبان کہ میں زبان بار کٹ کے تو آٹھے بارہ سو سالے بابے سارے اڑپ کر لے جائیں اک نارے نال میں نے بھی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہاں تو میں پھر اس قسم کی باتیں کروں گا بلکل یہ دو نمر یہ چھوڑ دو یہ پچھرے دنوں نا ٹیل پیلوں نے تماشا ہمارے جل میں بھی لگایا کہ کادیانی قربانی نہیں کر سکتے نون مسلم ہیں اس کے لئے آپ قانونی راستہ اختیار کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کا ہم لوگوں کے گھروں کی تلاشی لیں گے فریجوں سے بھی گوشت نکالیں گے اب چاہے وہ گوشت انہوں نے خود بغیر قربانی کی رکھا ہو کہتے ہیں کہ فریج سے نکالیں گے اور میں نے کہا دونوری چھوڑو اپنے ابے کے تم لوگ غدار ہوئے ہو تمہارے ابے نے تو کہا ہے کہ چاہے اہلہ دیس ہوں چاہے دیوبندی ہوں چاہے شیعہ ہوں اور اس کے بعد قادیانیوں کا ذکر کیا ہے ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں گے زبیحہ ان کا مردار رہے گا یہ مرتد ہیں اوے دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ جڑے مڑا ہوں ٹیل پی آلے ہو جڑے مڑا ہوں دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ انہیں بھی مشہدوں میں قربانی نہ کرنے دو وابیوں کو بھی نہ کرنے دو کیونکہ تمہارے اببے حال حضرت بریلوی نے قادیانی کافروں کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا تھا ڈھر گئے ہو کیونکہ آج دیوبندی کروڑوں میں ہے مند کے راہ دن گئے نا نو یہ صرف لسوں کے پر چڑھتے ہیں ایسے غدارے اپنے اببے کے منکر ہو گئے ہیں تیرے اببے نے تو کہا تھا صرف قادیانیوں کی فریجیں بھی خالی کروانی دیوبندیوں کی بھی کرانی ہے شیعہ کی بھی اہل حدیث کی بھی یہ میں کوئی اخصان ہی رہا کہ یہ وہ لازمی کریں اوقات ہی نہیں ان کی کر سکے لیکن میں نے بتا رہا ہوں یہ دو نمبر کام کر رہے ہیں یہ اینٹی قادیانی ہیں ختمین نبوت پر کام ہی نہیں کر سکتے اپنے اببے کے فتوہ مان لو ہمارا کوئی سٹوڈنٹ رفولیزین شروع کر دے اسے کہتے ہیں کہ قادیانی ہو گیا اوے کہ قادیانی تو تمہارا اب باتا قادیانی تو بغیر رفولیزین کے نماز پڑھتا تھا ہنفی بریلوی ہنفی دیو بندی ہنفی قادیانی قادیانیوں نے خود ڈیکلیئر کیا وہ ہے کہ ہم ہنفی ہیں فکر میں ان کی ویڈیوز رکھی ہے ان کے خلیفہ کی نماز پڑھا رہا ہے بے الکل تو اڑا پر آلگ دا جائے تکڑیچ جناہ کیا بھی تو اڑے بولویاں لیپائی ہے جیڑی مفتی منیف صاحب پاندے نے نماز بھی اتھے ہی تونی تلے ہونے آتمنے نے کہلنا سانو کر دیو ہم وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفولی دین کے ساتھ عبدالقادر جرانی نے تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جس طریقے پہ ہم نماز بڑھتے ہیں یعنی کہ بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو ہمارے کسی سٹوڈنٹ کے اوپر یہ بات کرے گا بلکل ان کے سیدھے ہو جاؤ ان کو کہو کہ تمہاری نماز کا دیانیوں والی تم گیارمیاں کھاتے ہو نماز تمہاری گیارمیاں پیر والی نہیں اور وہ گیارمیاں پیر جس کے بارے میں کہتے ہیں پوری کائنات کو ہٹیلی پہ دیکھ رہا ہے انہوں پوری زندگی نمازہ طریقہ ہی نہیں پتا لگا ان کے نظریک تو مکیاں مار رہا ہے نا اور بوت رہا کے آتے تھے تمہارے پیرانے پیر تو پوری زندگی رفولی دین سے نماز پڑھتا رہا نہیں جی وہ ہنبلی تھے ہم انفی ہیں اچھا تو اڑا اببہ پیر وہ انبلی ہے تو تسی کیوں انفی ہو اور نکلو اسے محمدی بنو مسلم بنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تماشے لگائے ہیں انہوں نے تو بالکل ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں ترکی با ترکی جواب دینا ہے otherwise یہ ہماری ویڈیوز کی ویڈیو سے کیوں دنیا میں چینج آگئی ہے میں لمحبال ہے نا مجھے پتہ ہے یہ طریقہ برداد کیا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ آپ نے خیرخواہی میں مولا علی کی شرافت کے ساتھ پیش آنا ہے اور جب یہ مکاری کریں تو بنو میہ سے زیادہ مکارانہ چالیں جو اپنے دفاع کے لئے وہ استعمال کرنی ہے ہم انہی میں سے نکل گیا ہے نا ہاں وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں دیو باندالہ دیو اور یہ پیو جو ہے نا وہ بگوٹن مولا آپ نے نہیں کوئی سلبی رشتہ نہیں میں ٹیچر کے طور پہ استاد کے طور پہ کہہ رہا ہوں ان میں سے نکلے میں ہمیں پتہ ان کو اپنے کام پھینکنا ہے یہ سارا کچھ میں نہ کرتا نہ واللہ یہ کبھی بھی کابو نہ آتے اتنی آوازیں اٹھیں کامیاب نہیں ہوتی تھی انجینئر نے آخر کیا کیا ہے اس کے پیچھے یہی ریزن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسلط کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر تاکہ ان کی ساری شیطنت کا خاتمہ ہو